اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل الیکٹریکل ارسلان آج ایک نیو پھر چیز لے کے آئے ہوں آپ کے لیے یہ ہے پانچ کلو وارٹ کا انورٹر جو کہ ویڈاوٹ بیٹری ورک کرتا ہے جی ہاں بلکل اس کا مکمل ریو بھی کریں گے آج اس کی ٹیسٹنگ بھی کریں گے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس جگہ پہ اس کی پی وی آئے گی اور اس جگہ پہ آؤٹ پوٹ ہم لگائیں گے جو نکالیں گے گھر کے لوڈ کے لیے یہا سپون یا اوف آپ اسے کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک فین ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ پانچ کلو ہے ٹھیک ہے اور اس کی پرائز کی بات کرتے ہیں ورنٹی کی بات کرتے ہیں سارا مکمل اور اس کا لوڈ ٹیسٹ بھی کریں گے پینل کنیکٹ کر کے مکمل گھر کا بھی لوڈ چلائیں گے تو یہاں پہ یہ ایک سلپ لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کیمرہ فوکس کر سکے تو یہ آپ اسے دے سکتے ہیں چار سو وولٹ پی وی مطلب کہ ساڑھے پانچ سو وارٹ والے آپ اس پہ آٹھ سولر پ بگا سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ اس کی ایک اور خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پیور سائن ویو ہے یہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کے سامنے شور ہے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جو ہم خود بناتے ہیں انورٹر جو ہم خود ریڈی کرتے ہیں خود اسمبل کرتے ہیں وہ بھی مل جائیں گے سیم چیز ہے بس یہ پچاس ہزار کا ہے جو ہم دیں گے پانچ کلو وارٹ کا وہ چالیس کا ہوگا یہ کمپنی کا آئی این وی ہے اس پر لکھا ہوا ہے تو اس لیے شاید اس کی پرائز یاد ہے یہ باقی چیز وہی ہے سیم ہے اور وہ بھی آوٹ پوٹ دو سو تیس دو سو بیس والٹی دیتا ہے یہ بھی اتنے ہی دیتا ہے جو ہم تیار کرتے ہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے چیز سیم یہ ہے اس کی بھی آپ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں چینل ویزٹ کریں وہاں پہ آپ کو اس کی بھی ویڈیوز مل جائیں گی اس کے بھی کمپلیٹ ریوز ہیں تو زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ہیں اس کا ریویو کرتے ہیں چل مطل سولہ سولر پینل یہ آٹ اور ادھر آٹ لگے ہو گئے ہیں یہ دو پینل بنے ہوئے ہیں آٹھ پلس آٹ کے ٹھیک ہے اور یہ جو ادھر والے آٹھ سولر پینل ہیں نا یہاں پہ ہم اس انورٹر کو کنیکٹ کریں گے کوشش یہی کریں گے کہ جلد از جلد کنیکچن ہو جائے اس سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ کیا سین بننا ہے اس کا انہیں ہم نہیں کنیکٹ کریں گے ان سولر آٹ سولر پینل کو کنیکٹ کریں گے تو یہاں پہ آئی انوی آئی جو پانچ کلوارٹ کا یہ ستا آت فیٹ کر لی گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ابھی ہم ایک وائر جو ہے نا لے کے جائیں گے اس انورٹر پہ جو کہ کامن وائر ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کی وائر پوزیٹیو وائر لے کے جائیں گے جو کہ پوزیٹیو ہے اور یہاں سے ایک وائر سیدھی آئین وی ٹی میں چلی جائے گی جو کہ انورٹر فائیو کلو بار کا بداؤٹ بیٹری لگنے اس پائیپ کے ذریعے ٹھیک ہے اور یہاں سے ان سولر پینلز کے پاس ایک کامن وائر جو ان سولر پینل آٹھ سولر پینل کی ادھر وائر آکے لگ رہی ہے یہاں سے اسی وائر جو نیچے والی وائر ہے اس سے کنیکٹ کر لیں گے اور یہ آٹھ سولر پینل جو ادھر لگے ہوئے ہیں ٹوٹل مطلب کہ وہی کنیکٹ ہو گئے ایک اس کے سٹارٹ میں سے لے لی اور ایک اس کے انڈ میں سے یہاں سے پھر ایک وائر جو ہے نا ہم نے ادھر سے لی ہے کامن اور یہ نیچے سے ایک وائر لے کے آئے ہیں جو کہ آپ کو بتائیے کہ ایک نیو لگے گی ایک آئین ویٹی سے کامن لے لی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سو چھپن وولٹ اس کے شو ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ابھی اس کے کنیکشن ہم کنیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں اسے ہون کر کے اس کی جو ورنٹی کی بات کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں صرف اور صرف چیک ورنٹی پہ ملا ہے کہ کانٹر کلیم اس کا ہو سکتا ہے جو ہم ریڈی کر کے دے رہے ہیں اس کی ہم آپ کو ایک سال کی ورنٹی دیں گے چینل آپ وزٹ کریں وہاں پہ کمپلیٹ ریویوز ہیں پورے گھر کا لوڈ چلا کے ہم لوگوں نے اس پہ چیک کیا ہوئے ابھی اس کے کمپلیٹلی کنیکشن ہو چکے ہیں اور ہم اسے آن کر کے چیک کرتے ہیں تو یہ سموتھلی ایزیلی آن ہو گیا ہے کنیکشن بہت ہی آسان ہے آٹھ سولر پینل کو آپ نے سیریز میں لگانا ہے اور اس کے جو وولٹ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ساڑھے تین سو وولٹ آ رہے ہیں جب دوب تھوڑی سی زیادہ کلیر ہوگی تو پھر وولٹ زیادہ ہونے کا کچھا ہے تو اس لیے ہم آٹھ ہی سولر پینل لگائیں گے یہ وولٹیج پروٹیکٹر لگا ہوا ہے ابھی اس پہ ہم لوڈ ڈالیں گے اور چیک کریں گے کہ کیا چیز اس پہ چل سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایسی آن کرتے ہیں اس پہ ایسی کا بٹن آن کیا ابھی ایسی کا آن لی جو فین ہے نا اکیلا وہ چل رہا ہے تو جیسے ہی کمپریسر آن ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے ایمپیرز تک اس کا مطلب کے لوڈ جاتا ہے ڈیر ٹن کا ایسی ہے انورٹر ایسی اور اس کے ایمپیرز چیک کریں گے کہ کتنے ایمپیرز تک چلتا ہے پھر اس کے بعد ہم وارٹر پمپ بھی چلا کے چیک کریں گے یہ دو مین چیزیں ہوتی ہیں گھر میں جو کہ سب سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں چلانے کے لیے کہ وہ بھی فری میں چل جائیں تو فریج وغیرہ تو ایزی لی آپ ایسی کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں اس پہ اور ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ کر کے لازمی اپنی رائے کا اظہار کرنا کومنٹ کے ساتھ ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے تو آل اوپر پاکستان میں ہم جو ہے نا ڈیلیوری دے رہے ہیں ٹی سی ایس کے ذریعے آپ بے فکر ہو کے بل ججک ہماری شوپ بھی ہے اس کا بھی لوکیشن جو ہے میپ پہ لائیو ہے تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آپ آرڈر کریں اور آپ کے ٹی سی ایس پہ آپ کے ایڈریس پہ ہم ٹی سی زیور کر دیں گے ٹھیک ابھی یہ اسی جو ہے کمپریسر اس کا اون ہو گیا ہے اور یہ آہستہ آہستہ امپیرز میں ویڈیو کو سکپ اس لیے نہیں کر رہا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے ایک ایک چیز دکھا سکوں تو جیسی لوڈ ڈال ہے تین سو سنتالیس وولٹ ہو گئے ہیں اور جو ڈی سی وولٹ ہیں تو جو آوٹ پوٹ ہیں وہ دو سو تیس اور چونتیس آ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ جو ہے آہستہ آہستہ اس کے جو امپیرز ہیں کمپریسر ہون ہو چکا ہے یہ آہستہ 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 امپیرز اس کے اوپر جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتے ہیں پی وی وولٹ میں کتنا فرق آتا ہے اور جو آوٹ پوٹ وولٹ گھر کو طرف جا رہے ہیں اس کا کتنا ڈیفرینس آئے گا وہ کتنے کم ہوتے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی تو اس لیے میں نے اس کی جو ہلکی اسی ویڈیو ایسی ہی چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بقیدہ میں نے وولٹ میٹر بھی کلمٹ میٹر لگا کے چیک کیا ہے کہ ساڑھے سات امپیر تک اس کا لوڈ جو ہے نا وہ چل رہا ہے تو امید ہے کہ یہ نو امپیر تک جائے گا اس کا لوڈ تو ابھی ویڈ کرتے ہیں ویڈیو کو لاس تک دیکھیں کوئی سٹیپ مس نہیں کرنا آپ لوگوں نے تاکہ آپ کو اچھے سے پتا چل سکے کہ اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے ساڑھے آٹھ ہمپیر تک تقریباً لوڈ ہے اس کا ابھی اسی کو اس کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اور وارٹر پمپ چلا کے چیک کرتے ہیں کہ وارٹر پمپ کتنے ہمپیر لیتا ہے اور اس کا مطلب کہ کیا فرق پڑے گا اس انورٹر کی صحت پہ ایسی کو کر دیا ہے بند اور یہاں پہ میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو زیرو پہ ہے اور یہ پمپ اون ہو گیا ٹھیک ہے پمپ کا ٹارک ساڑھے نو امپیر تک گیا ہے اور ابھی سٹیبل لوڈ جو ہے اس کا سیون کوئٹ ایٹ امپیر لوڈ چل رہا ہے یہ یہاں پہ اس وقت وارٹر پمپ چل رہا ہے اور بلکل سموتری سے ہی چل رہا ہے تو وولٹ اس کے پی وی کے تین سو سنتیس اور آوٹپٹ دو سو بیالیس تو اسے تقریباً کوئی فرق نہیں پڑا بلکل زبردست اچھے طریقے سے اس نے رننگ کر لی ہے